موسیقی 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 تو یہ کتنی انٹرسٹنگ سی چیز انہوں نے انٹریڈیوز کرائی ہے کہ یہ چاہدنا افراد ہوں گے جو کچھ نہ کر کے اور اس کام کی جناب ان کو جو پیسے ملیں گے وہ کم نہیں ہے اور وہ پیسے کتنے ہیں جناب 23,020 ڈالر ہیں جو تقریباً سوا 3 لاکھ روپے بنتے ہیں پاکستانی اسلام سے کہا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو چھوٹیاں بھی ملیں گی اللہنسز بھی ملیں گے آپ کو پینشن بھی ملیں گی تو آپ اندازہ کریں کہ کچھ نہ کرنے کہ آپ کو اتنے پیسے مل رہے ہو کمال ہوگی ہے اچھا ہو سکتا ہے کہ جب آہستہ سے چونکہ کرنسی دیوے ہوتی ہے تو پھر کرنسی کے ساتھ سن کی تنخواہ میں بھی زاف ہو جائے انکرمینٹس و گیرہ کبھی سی مکتا ہے مطبس سویڈن چاہیے مجھے نوکری چاہیے تو میں جاؤں اور میں یہ کام کروں اور مجھے اس کے پیسے مل رہے اچھا جناب ایک اور آپ کے ساتھ انٹرسٹنگ چیز کریں گے اور وہ ہم آپ کو ایک قبائل یا قبائلی علاقہ ہے اس کے حوالے سے بتائیں کہ جہاں پر لوگ سر پر پھولوں کا تاج پہنتے ہیں جناب یمن کی سرعت کے نزدیک یہ ایک گاؤں ہیں گاؤں کہلے یا قبیلہ کہلے جہاں پر سر پر لوگ روایتی رومالوں کی بجائے پھولوں کے تاج پہنتے ہیں اور یہ اس قبیلے کی ایک بہت پرانی روایت ہے صبح صبح جو تازے پھولوں سے بنے تاج اور ہر مقامی بازاروں میں آ جاتے ہیں جس کے بعد ہر عمر کے لوگ جو ہنس سے بڑی تعداد میں خریدتے ہیں اور اسے اپنے سر کی زینت بناتے ہیں اور ان تاجوں میں جناب یہ جو تاج ملتے ہیں پھولوں کے ان میں جڑی بوٹیاں بھی ہوتی ہیں جو آپ کو سردرد سے محفوظ رکھتی ہیں اور لہٰذا ان جڑی بوٹیوں کا تاز سر پر رکھنا بھی ایک طرح سے مفید ہو سکتا ہے اور یہ جو روایت چلی آ رہی ہے بہت پرانی بہت عرصے سے روایت آ رہی ہے لوگ اب تک اس روایت پر اس قبیلے میں اس کو فالو بھی کرتے ہیں کہ صبح اٹھتے ہی وہ مقامی بازار سے جا کر اپنے لئے پھولوں کا تاج خریدتے ہیں پورا دن وہ انہی تازہ پھولوں کے تاج کے ساتھ جو جڑی بوٹیاں بھی شامل ہوتی ہیں اپنا دن گزارتے ہیں اور یہ اس قبیلے کی ایک پہچان بھی ہے اور اسی ایک روایت بھی ہے اور یہاں پر جو لوگ مہمان آتے ہیں ان کو بھی یہ شرف بکشا جاتا ہے اور ان کی بھی ان پھولوں کے تاج سے کہلیں جو خاطر تواز ہویا ان کو ویلکم کیا جاتا ہے تو یہ پھولوں کے تاج ہے یہ کتنا انٹرسٹنگ سا ہے اور یہاں پر یہ یامن کے پاس ایک قبیلہ ہے وہاں پر یہ ایکٹیوٹی یا یہ روایت ان کی برقرار ہے اچھا جناب اور اب آپ کو انٹرسٹنگ چیز جو ہم بتانے والے ہیں وہ ٹوکی کے حوالے سے بتانے والے ہیں جس کے داروخ حکومت اسمبول میں ایک مسجد بنائی گئی ہے جسے ملکی سب سے بڑی مسجد کہا جا رہا ہے کاملکہ اس کا نام ہے جس میں 63,000 جو نمازی ہیں ایک وقت میں نماز ادا کر سکتے ہیں پندرہ کروڑ لیرہ یعنی کہ جو لیرہ جو کرنسی ہے ٹوکی کی اس کی جو پاکستانی تقریب بن 9 سے 10 روپے بنتی ہے اس کی لاغت سے تیار کی ہوئی ہے مسجد کا جو ڈیزائن ہے یہ دو ماہر خواتین نے بنایا ہے اور اس کو پروپر انہوں نے اس کے پہلے اس کا ڈیزائن تیار کیا اس کے بعد اس پر کنسٹرکشن شروع کی گئی اور سلطنت اسمانیہ کی اکاسی کرتی یہ مسجد جو ہے اس میں خواتین کے لیے الگ سے ایک جگہ بنائی گئی ہے جہاں تقریباً 600 خواتین ایک وقت میں نماز ادا کر سکتی ہیں جبکہ بچوں کے لیے بھی انہوں نے ایک سپیس رکھی ہے اور جس میں کھیل کا میدان بھی ان کی لیے سائٹ پہ بنایا گیا ہے رکبہ جو اس کا تین ایکٹر کے رکبے پر یہ مسجد تعمیر کی گئی ہے جس میں ساڑھے تین ہزار گاڑیاں بھی ایک وقت میں پارک ہو سکتی ہیں جبکہ یہاں پر اسلامی آرچ گیلری بھی ہے میوزیم بھی ہے لائبریری بھی ہے اور چھ سال کی مدد میں جناب اس مسجد کو تعمیر کیا گیا ہے تو یہ ٹرکی کی کہا جا رہا ہے کہ سب سے بڑی مسجد ہے جس میں ایک وقت میں سکتی ہیں نمازی نماز تو ادا کریں گے لیکن خواتین کے لیے بھی الگ انتظام ہے اور پلی گراؤنڈ کے علاوہ پارکنگز بھی بڑے پیمانے پر بنائی گئی ہے اور اتنا خوبصورت آرکٹیکچر آپ اس کا دیکھ سکتا ہے اپنی ٹی وی سٹوینز پر بھی اور یہ مسجد تو ہے چھ سال میں تیار ہوئی ہے اچھے جناب یہ تو ہم نے آپ کو بتا دیا کہ دنیا بھر میں کیا کیا انٹرسٹنگ چیزیں ہو رہی ہیں اب بھی لاہور کی خبریں بھی باقی ہیں وہ ہم آپ کو بتائیں گے ایک دیکھ کے بعد آپ دیکھتے رہیے جاگو لاہور